بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 93 کے ٹریلر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان بے نے اینگول پر حملہ کیا کیا نیکولا اور رومانوس اس حملے میں مارے جائیں گے جنگل میں عثمان بے کی لڑائی کس کے ساتھ ہوئی اور اینگول کی فتح میں دو کردار ایسے آنے والے ہیں جو کہ اینگول قلعے کی فتح میں عثمان بے کی مدد کرنے والے ہیں یہ دونوں کردار کون ہیں اور کیا آنے والی قسط میں عثمان بے اینگول قلعہ فتح کر لیں گے اس بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو ہنٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو دباتے ہوئے آل کے بٹن پر کلک کر دیں قسط نمبر 93 کے ٹریلر میں دیکھا گیا کہ جنگل میں عثمان بے کی لڑائی بازنتینیوں کے ساتھ ہوئی یا تو یہ بازنتینی سپاہی نکولا کی مدد کے لیے جا رہے تھے اور اس دوران عثمان بے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نکولا نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ عثمان بے پر پیچھے سے حملہ کیا جائے مگر آگ تیمور یا محائل کوسس اس کے بارے میں پہلے ہی عثمان بے کو آگاہ کر دیں گے اور اس طرح عثمان بے کے ہاتھوں ان بازنتینی سپاہیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر بات کریں نکولا اور رومانوس کی تو عثمان بے نے جب اینگول قلعے پر حملہ کیا تو یہ دونوں وہاں پر موجود نہیں تھے اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں جائسار قلعہ کی طرف بھاگ نکلیں گے جبکہ لڑائی دو ایک ساتھ تک جاری رہے گی جس کے دوران نکولا اور رومانوس مارے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو قلعہ فتح ہوتا دکھائی دے گا بارکن کی مدد کی وجہ سے عثمان بے بڑی مشکل میں پھانس جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں گندوز بے کی شہادت اور دوسرے بہت سارے سپاہیوں کی شہادت کی صورت میں انہیں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اسی دوران دو شخص عثمان بے کی مدد کے لیے پہنچیں گے ان میں سے ایک مہائل کوسس ہیں اور دوسرے سلطان مسعود ہیں سلطان مسعود اگر اینگول قلعہ کی فتح کے لیے خود نہ بھی پہنچ سکے تو وہ اپنے سپاہیوں کو ضرور پھیجیں گے اور قسط نمبر نائنٹی فور میں ہمیں اینگول قلعہ کی فتح دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی اکھلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہنگے بان